وَقَالُ نَحْنُ اَكْثَرُ عَمْ وَعْنَمْ وَعْلَادَ ان کا کہ ہمارے پاس قصرت کے ساتھ مال ہے، اولاد ہے وَمَا نَحْنُ بِمُعْزَبِينَ اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، اولاد دی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ ہمیں پسند کرتا ہے اللہ کے ہم مندورِ نظر ہیں تب ہی تو ہے لہذا اب ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا کہ میرا پروردگار اس دنیا کے رزق کو تو جس کے لئے چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو دولت بھی ہوئی ہو اللہ کا پیارہ ہی ہو اللہ کا مندورِ نظر ہو دنیا کی تو اس شیئے کے بارے میں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کل دنیا میں جو کچھ ہے دنیا و مافیہ کی اگر وقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی ہے اللہ کی نگام میں تو وہ یہاں کسی کافر کو ایک گھوٹ پانی میں نہ دیتا ہے تو اللہ کی نگام میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس لئے وہ تو میرا رب جس کے لئے چاہتا ہے بسات جو ہے بچھا دیتا ہے اور اس کو وسیع کر دیتا ہے و یقنی جس کے لئے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے ولیکن ناکس صلی اللہ علمون لیکن ناکس صلی اللہ علم نہیں رکھتے کہ اس چیز کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ کون اللہ کا مندورِ نظر ہے کون اللہ کا مقربِ بارگاہ ہے اور یہ دیکھو تمہارے اموال اور اولاد وہ چیزیں نہیں ہیں جن کے ذریعے سے کہ تم ہمارا قرب حاصل کر سکو ہمارا قرب حاصل کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کو ملے گا اور وہ اوچھے جھڑکوں کے اندر جو ہیں اور بارہ خانوں کے اندر امن سے رہیں گے